یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اسی طرح خاتون کا فیدیا جو نکالیں گے نماز کا اس کے اندر حساب یہ لگائیں گے مثال کے طور پر والدہ کا نتقال ہوا ہے تو نو سال کی عمر سے لے کر وفات تک کی تاریخوں کو کاؤنٹ کریں گے اور اس کے اندر جتنے دن حیز کے تھے اگر گھر کی خواتین کو اس بارے میں بیٹیوں کو معلوم ہے کہ کتنے دن حیز کے ہوتے تھے تو اتنے دن ہر سال ہر مہینے میں سے جو ہے نا وہ گھٹائے جائیں گے اور ہر مہینے میں سے گھٹائے کے بعد جس طرح سال میں اتنے دن کم ہوں گے ان کو گھٹا لیا جائے باقی بچے ہوئے دن کو جو ہے وہ نمازوں کا فیدیا لیڈیز کی طرف سے دیا جائے گا اور اگر یہ کہ معلوم ہی نہیں ہے کسی کو کہ حیز کے کتنے دن ہوتے تھے تو پھر ہر مہینے کے تین دن جو ہے وہ گھٹائے جائیں گے یعنی نو سال سے لے کر وفات کے تاریخ تک اگر نماز نہیں پڑی ہے تو اس میں سے نو سال سے وفات کی تاریخ تک میں ہر مہینے کے تین تین دن جو ہے نا وہ حیز کے مان کر گھٹائے جائیں گے اس اعتبار سے جو ہے وہ چیزیں مائنس ہوں گی اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں ان کی اولادیں کتنی ہیں اگر مثال کے طور پر دو اولاد ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دو بار نو نو مہینے تک حیز کے ٹائم نہیں گھٹائے جائیں گے کیونکہ جب عورت کو حمل ہوتا ہے تو اس کو حیز نہیں ہوتا تو جب حمل ہوتا ہے تو وہ لگتار آٹھ مہینے نو مہینے تک حیز نہیں آتا تو ہر سال میں سے جب نو نو تین تین دن گھٹائے جائیں تو ان نو مہینوں کو چھوڑ دیا جائیں ان کو پورے پورے کاؤنٹ کیے جائیں گے کہ جن میں تین تین دن نہیں گھٹیں گے تو میدہ آپ کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی اسی طرح اولاد ہے اگر پانچ ہیں تو پھر پانچ بار جو ہے نونو مہینے تک پورے کاؤنٹ کے جائیں گے اس میں ہے اس کے ٹائم جو ہے نہیں گھٹے گا باقی نو سال کے عمر سے اندازہ لگایا جائے اور اولاد کے بعد نفاس والا دن اگر کسی کو معلوم ہے کہ بھئی نفاس کے تین دن تھے پانچ دن تھے چالیس دن تھے یا دس دن تھے کتنے دن ناپاک رہیں اولاد ہونے کے بعد اگر یہ گھر میں کسی کو معلوم ہے شوہر کو یا دوسری اولادوں کو بیٹیوں کو تو پھر اس کے دن کو مینس کیا جا سکتا ہے حیز کے دن کے ساتھ مثال کے طور پر ہر مہینے کے تین تین دن پہلے حیز کے گھٹیں گے اولاد ہونے کے بعد دس دن ناپاک رہیں تو وہ دس دن بھی نماز کے گھٹا دیے جائیں گے تو اس طرح سے گھٹا دی جائیں گے اور جو اولاد ہونے کا پیریٹ تھا حمل کا پیریٹ تھا نو مہینے کا اس میں حیز کے دن نہیں گھٹائے جائیں گے اور اگر یہ معلوم نہیں کہ اولاد ہونے کے دن کتنے دن ناپاک رہیں ایک دن یا دس دن یا چالیس دن تو ایسی صورت میں پھر وہ دن نہیں گھٹائے جائیں گے ان کو پھر پورا پورا کاؤنٹ کیا جائے نامعلوم ہونے کی صورت میں یعنی یہ کہ نامعلوم ہونے کی صورت میں حیز کے تین دن ہی گھٹیں گے اور نفاس کے کوئی دن نہیں گھٹے گا اس کو مکمل کاؤنٹ کر دیا جائے گا تو اس طرح سے جو ہے نا لیڈیز کی قضہ نمازے یعنی جو نمازے انہوں نے نہیں پڑی اور وفات پا گئی مرہوم کی نمازوں کا حساب لگا کے پھر نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا ایک نماز کا فدیہ ایک فطرہ ہوتا ہے یعنی ایک صدقہ ہے واجب اور اس کے بارے میں نے سیپریٹ ویڈیو خالی بنا رکھے آپ اس کو یوٹیوب پہ اگر سرچ کریں گے کہ سکندر وارسی about نماز کا فدیہ اس طریقے سے تو شاید آپ کو ویڈیو مل جائے کہ کم پیسوں میں کس طرح مرہوم کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا کس طرح ان کے روزوں کا نماز کا زکاة ادا کی جائے گی اور زکاة کی رقم تو پوری ہی ادا کی جائے گی جتنی رقم ہر سال کی بنتی ہے تو اس طرح سب سے پہلے مرہوم کے والدوں والدہوں وفات کے بعد ان کی مال وراثت سے پہلے ان کی نمازوں کا یہ فدیہ نکالنا چاہیے کفارہ نکالنا چاہیے اور اس کے بعد جو بچتا ہے نا اس کو پھر وراثت نہ تقسیم کیا جائے لیکن آج حساب الٹا ہے کہ مرہوم اگر بے نمازی تھا تو اس کے لیے کوئی رحم کھانے کو تیار نہیں ہے بچے وے مال کو پہلے آپس میں بات کے ختم کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلا حقی ہے کہ ان کی نمازیں جو انہوں نے نہیں پڑی ان کو رہت پہنچائیں اور صدقہ خیرات کے بدلے میں نمازوں کا فدیہ آدھا کریں یہ زیادہ بہتر ہے بہت سے نفل کر دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے سو ربعہ مسجد میں دے دیئے پانچ سو دے دیئے اگر امان نحی ہے تو ان کی نماز کی نیت سے دیتے رہیں جب بھی دیں ایک نماز کا فدیہ دے دیں اگر جمع جمع دینا مہینہ دینا ہے کہ آج ایک نماز کا فدیہ دے دیں اس طرح اپنی پوری زندگی ایک دو ایک دو نماز کا دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ان کے نماز کے قضا جو انہوں نے کری ہیں ان کے لئے رہا تو جائے گی باقی استغفار دوسرے حصال سواب ان کو جو ہے نا وہ کرتے رہیں لیکن مال وراست میں اس چیز سے لوگ اکثر غافل ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے موسیقا